آپ کے خائد نقیب ملت جناب پیریشترہ سوتی نورسی صاحب بھی تشریف لہ رہے ہیں وقت کم ہے میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیا آپ لوگوں نے معصوم بھائی پیٹھ جائیے تھوڑا سا نا پروگرام ڈیسٹف ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں نے باز چڑھیا کو دیکھا ہے شاہین جس کو بولتے ہیں باز جس چڑھیاں سے چڑھیاں کا شکار کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوبائی وغیرہ میں شیخ لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اس کو چلتے ہیں دیکھا ہے نا تو باز چڑھیاں جو ہوتی ہے اس کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں جب اس کو فسایا جاتا ہے تو اس کو لا کر کے سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھوں کو سل دیا جاتا ہے دونوں آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو دو سے تین دن سونے نہیں دیا جاتا اور کسی کی سب سے بڑی عذیت دینا یہ ہے کہ اس کو سونے نہ دیا جائے اور اس چڑھیاں کو صرف اتنا کھانا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے مرے نہ تین دن بعد جب اس کی آنکھ بھولی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس کا مالک موجود ہوتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری زندگی کو بچا جاتا میں تو مر رہا تھا میں اندھا ہو گیا تھا کال پوٹلی میں تھا اور میری زندگی اس نے بچا لیا پھر اس کو پیڑ بھر کے وہ کھانا کھلاتا ہے گوشت کھلاتا ہے پھر اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے اس کے پیر میں دھاگا باندھا جاتا ہے تھوڑی دور اس کو بیٹھاتے ہیں دھاگا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو گوشت دکھا کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں وہ پھر اُڑ کر کے اس کے ہاتھ پہ آتا ہے ابھی اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میرا وفادار ہے یا نہیں ایسا نہیں ٹوڑ جائے تو پھر تھوڑی دور اور بیٹھاتا ہے پھر اس کو بلاتے ہیں زلا صدق کشنگنج میرے بھائی تسیر الدین صاحب مکیہ شاہد صاحب غازی صاحب ڈاکٹر فریض صاحب توصیف صاحب معصوم صاحب جمن صاحب عمران صاحب راشد صاحب محمد سونو صاحب ساجید صاحب اور شاکر صاحب تمام میرے مندرسی رفقہ میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا خیم کی وقت نکال کر آج کشنگنج کے پارلیمانی حلقے کے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں آپ کا یہاں پر جمع ہونا الحمدللہ ہم تمام کے حوصلوں کو بلند بھی کرتا ہے اور اس بات کا پیغام ساری دوسری پارٹیز کو ان کے امیدواروں کو دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بار کی شنگنج